شری ہری ونش آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ کوچ آنند اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکس کو بلوک کر کے رکھیں یا ان بلوک کر کے رکھیں بہت سارے لوگ پوچھنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ سر آئی دو ناٹ ونٹو بلوک مائی ایکس میں اس انسان کو بلوک نہیں کرنا چاہتی میں اس انسان کو بلوک نہیں کرنا چاہتا کیوں کیونکہ اس کے پیچھے ہمارے خود کے لوجکس ہیں ہم اس انسان کو دکھانا چاہتے ہیں ہم کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کو زیادہ فرک نہیں پڑتا یا پھر ایک چیز کی ہماری یہ ویکنیس نہیں ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں نورمل رہیں ہم کیوں بلوک کریں سامنے والے انسان کو ہم ان بلوک ہی رہ کے اپنی لائف میں مو آن کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سامنے والے انسان کو بھی دکھیں کہ ہم چل ایکس ہیں ہم چل ہیں ہم ریلیکس ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں تو یہ چیزیں ہمارے من میں چلتی رہتی ہیں تو کرنا کیا چاہتے ہیں مطلب کسی کو بلوک کر کے رکھیں یا ان بلوک کر کے رکھیں دیکھیں سمپل لوجکس سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے کوئی ماللو ویڈیو دیکھ لی ہم نے کوئی ریل دیکھا ہم نے کوئی شورٹ دیکھا اور وہاں سے دیکھ کے ایسا لگا کہ نہیں نہیں اب تو جو ہے کسی کو بلوک نہیں کرنا ارے ہماری لائف ہے ہم کو بلکل فرق نہیں پڑتا you do not give a damn about it اور بلکل پھر ہم اس طریقے سے اپنا attitude بناتے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں ان بلوک ہی رکھتے ہیں سامنے والے انسان کو بار بار اس کو دیکھنا سٹاک کرنا کہیں نہ کہیں ہم کو فرق پڑتا ہے تو کرنا کیا چاہیے دیکھو بلوک کرنا بھی ایک لیول کی بات ہے اور ان بلوک کرنا بھی ایک لیول کی بات ہے دونوں میں سے کچھ صحیح یا غلط نہیں ہے سمجھ رہا جیسے آپ کو سامنے والے انسان سے مطلب نہیں ہے آپ کو move on کرنا ہے آپ کو خود کو detach کرنا ہے آپ detachment کے process میں ہو تو بلوک کرنا کوئی بری بات نہیں ہے آپ بلوک کرتے ہو سامنے والے انسان کو تاکہ آپ اس کو دیکھو نہیں تاکہ آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ پاؤ تاکہ آپ نکل پاؤ چیزوں سے سمجھ رہا اور بلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمجور ہو یا آپ کی یہ کمجوری ہے it does mean کہ just آپ detach کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو آگے بڑھنا چاہتے ہو چیزوں کو بھولا کے اور ان memories کو چھوڑ کے ایک نیا start کرنا چاہتے ہو اپنی لائف میں یہ ہے بلوک کرنے کا مطلب اب یہ چیز completely آپ کے اوپر depend کرتی ہے دیکھو ہر ایک انسان کی اپنی willpower ہے ہر ایک انسان کا اپنا self control ہے ہر ایک انسان کی اپنی خود کی determination ہے سمجھ رہا اب کسی کے پاس self control نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ سامنے والے انسان کو بلوک کرنا ہے کسی کی willpower اتنی strong نہیں ہے کہ وہ اپنی باتوں پہ addig رہ پاتا ہے اپنی باتوں پہ ڑا رہ پاتا ہے تو بلوک کرنے میں کوئی problem نہیں ہے دیکھو ایک common سی چیز ہے سمجھنے کے لئے کہ ہر ایک انسان کا self control different ہوتا ہے ہر ایک انسان کی willpower الگ ہوتی ہے ہر ایک انسان کی determination الگ ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کسی انسان سے compare نہیں کرے ہر ایک انسان کی capacity different ہے ہر ایک انسان کی capability different ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر self control نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی willpower اتنی strong نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو determination ہے وہ اتنی نہیں ہو آپ کے اندر کہ آپ نے کچھ تھانا پھر آپ پھر سے فسل گئے ایسا ہو سکتا ہے اور ہم کو اس چیز کو accept کرنا چاہیے and acceptance کے ساتھ ہم کو سامنے والے انسان کو block بھی کرنا چاہیے اس میں کوئی problem نہیں ہاں calculate میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ completely detach ہو چکے ہو آپ آگے بڑھ چکے ہو آپ کے پاس self control آپ کی willpower کافی تگڑی ہو چکی ہے آپ کی جو determination ہے وہ کافی تگڑی level کی ہو چکی ہے تو بالکل آپ کسی کو unblock رکھو اس میں کوئی problem نہیں ہے لیکن جب تک آپ attached ہو جب تک آپ کو فرق پڑتا ہے جب تک آپ کی willpower جو ہے وہ low level کی ہے جب تک جو ہے آپ کی determination کمجور ہے جب تک آپ کے پاس self control نہیں ہے تب تک سامنے والے انسان کو block رکھو unfriend رکھو delete کر کے رکھو ہٹا کے رکھو اپنی life سے کیوں کیونکہ آپ کو آگے بڑھنا ہے کیوں کیونکہ آپ کو نکلنا ہے ان چیزوں سے جب آپ نکل گئے جب ایسا phase آیا life میں کہ ابھی میرے کو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا ابھی میرے کو رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان میرے لئے exist کرتا ہے نہیں کرتا ہے that is none of my business میرے کو اس چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو پھر ایک الگ level کی بات ہوگی پھر آپ کسی کو block رکھو unblock رکھو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں پڑتا دیکھو اگر میں اپنی خود کی personal story کے بارے بات کروں تو there was a time in my life جہاں پہ I used to block people ابھی میرے contact list میں ایک بھی انسان جو ہے وہ block نہیں ہے کیونکہ میرے کو مطلب ہی نہیں ہے میرے کو مطلب ہی نہیں ہے میرے کو دنیا داری سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے مطلب کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ میرے exist کرتے ہو نہیں کرتے ہو ایک time تھا جہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں خود کو detach کرنا ہے تو خود کو detach کرنے کے لئے distance maintain کرنا پڑے گا distance maintain کرنے کے لئے آپ کو block کرنا پڑے گا block نہیں کرو گے تو آپ اس کی ڈی پی دیکھو گے آپ اس کا status دیکھو گے اس کی لحظ میں کیا چل رہا ہے آپ طاقہ جھاکی کرتے رہو گے تو آپ آگے کیسے بڑھ پاؤ گے آگے بڑھنا ہے تو distance maintain کرنا پڑے گا distance maintain کرنا ہے تو ایک barrier لگانا ہوگا ایک barrier لگانے کے لئے you will have to block the other person اور اس میں block کرنا میں کوئی problem نہیں ہے and it does not mean کہ یہ آپ کی weakness ہے یا آپ کی کمجوری ہے بس اس طریقے سے چیزوں کو لو کہ ٹھیک ہے میں اس کو block کر رہا ہوں یا پھر میں اس کو block کر رہی ہوں تو یہ میرے خود کے mental health کے لئے اچھا ہونے والا ہے یہ خود کے میرے detachment process کے لئے it is very much important کہ ہم اس کو block کریں بس اس طریقے سے خود کا mind make up کرو بس میرے حساب سے آپ کے questions کا answer of course آپ کو مل گیا ہوگا باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو one on one guide کروں ایک voice call کے تھو تو آپ paid private call book کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں میری team کو 829-034-3014 پہ thank you very much for watching this video stay connected stay blessed pranadhan sri radha wallablaal bless you my friend jai hind jai bharat